دوستو آج ہم ماضی کی سینئر اور جذبات کی ملکہ یعنی نیر سلطانہ کی بات کریں گے جو 27 اکتوبر 1937 کو انڈیا علیگر میں پیدا ہوئی آپ کا سیدھا نام طیبہ بانو تھا آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم علیگر سے ہی حاصل کی اور قیام پاکستان کے بعد آپ کی فیملی ہجرت کر کے پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں آبسی پھر کافی عرصے کے بعد لاہور شفٹ ہو گئی یہاں آ کر آپ کی ملاقات انور کمال پاشا سے ہوئی انور کمال پاشا صاحب نے آپ کو گہری نظر سے دیکھا اور آپ کے انداز گفتگو کو بہت پسند کیا اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور آپ کو فلموں کی آفر کر دی آپ نے اپنی فیملی کے مشاورت کے بعد اس آفر کو قبول کر لیا تا انہوں نے اپنی آنے والی فلم قائل میں آپ کو سائن کر لیا فلم مکمل ہونے کے بعد آپ فلم میں نازلی کے کردار میں دیکھی اس میں اسلم پرویز اور مسرت نظیر شامل تھی اس کے بعد انیس سو پچپن میں فلم انتخاب میں آپ نے اپنی بے مثال اداکاری کے جوہر دکھائے اس کے بعد تو فلموں کی لائن ہی لگ گئی تھی ایک کے بعد دوسری فلم میں آپ کو کاسٹ کیا جا رہا تھا جن میں ایک مسافر ایک حسینہ اولاد میری بھابی عظمت باجی مظلوم بہشت سات لاکھ سہیلی قابل ذکر ہیں آپ ماون رول ہرمین اور پھر کریکٹر ایکٹر کے روپ میں نظر آتی رہی اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھی اداکار درپن سے شادی کر لی اور فلم سیکرین سے غائب ہو گئی پھر انیس سو اسی میں آپ کے شوہر درپن جی کا انتقال ہو گیا آپ نے ان کے کام کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی اور کامیابی پائی پھر انیس سو نوے میں آپ دوبارہ فلم ڈسٹری لوٹ آئی نوے کے بعد کی کچھ فلمیں تین یکے تین چھکے گارڈ فادر جیسی سپر ہٹ فلم میں آپ دکھی آپ کا شمار صفحے اول کی اداکاروں میں ہوتا ہے پھر کافی عرصے کے بعد آپ ایک زدی بیماری کی لپیٹ میں آ گئی اور انتیس اکتوبر انیس سو بانوے کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ان اللہو انہا الہ راجحون پیارے دوستو نیر سلطانہ صاحبہ کی یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سکرائب کریں آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ پیارے دوستو